اللہ ناہے تکبیر کو مہتنے بچہ روہی جاوے تھے آنکھیں بابا جی میں نہیں مار ہے بابا جی میں توانو نہیں میں بیری نو مار ہے بابا جی میں فرمایا بیری نو کیوں مار ہے کنل نے کہا بابا جی توانو پتے دیں گلد ازاں بیری نو روڑا مار ہے تے ہو بیر سوڑ دی ہے خواجہ چیخ مار کے پہ خواجہ سولیمان توسوی رحمت اللہ اٹھے تھے آپ نے بچہ دوڑ دا جاری دوڑ کے جا کے نو پکنے کے سینے نہ لگایا ایک کوئی نگاہ کی کی کہ بچے دیاں والائے دیاں ساری مدلہ دیکھ کر آ کے بھرمان لگے وہ بیری نو روڑہ مارگئے کے بیری بیر دین دیئے ولی نو روڑہ مارگئے ولی کھجھ نہیں دیندہ اہہہہہاہاہ اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہی ایڑنال پکنے محمد اوہی ای้ روڑے کھانے مارا پکے آنے پیادیاں نے کہا دے کچھ آنے میں کسے نوارے آرے ہیں وہ مارا پکے تھانے پیادیاں نے لکھاں بیر بیری نو لگ دے کو جو کچھے ہی چڑ جاندے پر جڑے نال پکن محمد اوہی روڑے تھانے مارا پکے آنے پیادیاں ملالی حب شدت اللہ تعالیٰ انہو بھی جدو مشکتی پتھی جو پک پک کے پک پک کے مارا کھا کھا کے پک دے حضور نے فرما کوئی ہوئے جڑا میرا بیلال ہی خرید لگے عشق دی دنیا دا امام اول حضرت صدیق فرمادر میں انہو خیال آیا ابو بکر انہیں غلام اپنی مرضی دے خرید نہیں ہے کہ یاردی مرضی دے بھی خرید لگے حضور فرمادر نے پہنچ جڑا بیلال ہی خرید جاوے نا وہ میرا حصہ لئی جاوے صدیق اکبر مڑ کے دل چکان لگے قبلی والے حصہ تھی لگے جاوے سونیا ماں بھی تیرہ یا میرا ماں بھی تیرہ سارا کو جتے ہے ہی تیرہ سونیا حضرت صدیق اکبر جدو مکہ دی گلی چاہے تھی مکہ دی گلی بچی چوکے جو میہ حضرت بیلالوں پہ مارے مار مار کے تے خون علود چہرہ حضرت بیلال حفشیدہ کہ یہ ماندہ پتھر بھی لادے سینے تے رکھے کہ ہلے بھی نہ جیڑا گھٹر دو دے ہاتھے چچوک اوندہ بیلالوں مذہبی فریضت سمجھ کے مار کے گھدر جاؤں رہا وہ کہنے دنے ساڑھے گھتر دا دشمن چوہ دے لکھا دا مار کے گھدر جاؤں رہا بیلال بھی ہوشنے لوگ مار رہے ہیں لوگ کو ٹھیندے چڑھ کے تماشاں دیکھ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر عطی اللہ مطالعہ نے قریب تے گھدرے تے فرما لگی امیہ کیوں ظالمہ مارنے خرید میں ترک ہی بھکا رہے ہیں امیہ بڑے اسے نہ کہہ لگا کہ ایڈا دکھ لگ دی تھی خرید لگ آپ نے فرما بول لی بول گرما گرمی لوگ ہوگے لوگ کٹھے ہوگے بزار دیا لگ آپ نے فرما بول لی بول انہوں نے خیال آیا کہ میں تے بیلال مجھ نہیں نہیں میں تے نو مار مار کے مارنا چاہنا کہ جو کے جمار دیما دوسرے غلام در کہ محمد تکرمانا پڑا انہوں نے خیال آیا کہ میں اپنے لبا جبا کہہ بیٹھاں کہ بولی بولی سوچی پہ آگیا کہ ہوئے نا تے میں بولی یہ بھی کچھ بولان کہ اب وہ بکر خرید نہیں آگئے سوچ اس ہوچ کے کہہ لگا اب وہ بکر جو بلال نو خرید نہیں تھی ایک ہزار دینار لگتا ہے یہ اب وہ بلال بہت بڑی بولیش ہے بلال ہی ہفشی فرما تے میں نو بیٹھان کے پکریاں چکھے لال کے بیجے دیں جڑا بلال پکری دا لگتا سی اپنے لگتا سوچ کے کہہ لگا یہ خرید نہیں تھی دھرم یا دنار لگتا یا عشق یا لگتا وہاں صدیق میں تے یتمت و صدق جامعش حضرت اب وہ بکر صدیق نے ہزار دی تھیلی اپنے لگتا وہ تے حران رہ گیا کہ آج بلال ہیڈا میں تکیویں ہوگئے میں ہزار مگتے ہزار ہی مل گیا کافر سینا ہو کر گیا کہہ لگا میں گلتی لگی ملک کھا لگیا میں دو ہزار کہنے سے صدیق یہاں کہ میں نے دوسرے ہزار دی تھیلی بھی ہو دی تھیلی طرح کھلی تھی کہہ لگا جو سعودہ پکا نہیں ہویا میں سنے آئے ابو بکر تیر کو لگتا ہے غلامی جدنام نستاس وہ عرب دا بڑا مشہور غلام سی بڑا خوبصورت غلام سی بڑا قادی گرسی اپنے مالکنوں لگتانا بڑے پیسے کما کے دیتا سی امیہ کہہ لگا او بھی منو دے دے ابو بکر صدیق نے فرما جا او بھی تیرا امیہ کہہ لگا بی بھی فرما جا او بھی تیری غلامہ کہہ لگا بچے فرما جا او بھی تیرے غلامہ بزار دے لوگ امیہ نو کہہ لگے حیاء کر سعودہ کر کے بھو کر دے دے ملاد ابو بکر امیہ تو کھلنا بھنی کے کہہ لگا جا ابو بکر میلاد نو لے جا نوجوانو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھکہ مار کے بی بلاد نے سینے تو کئی مندہ پتھر اکھٹایا دامن پکر کے فرما لگے اٹھ بی بلاد تیرے خلیدار آئے اٹھ بی بلاد خلیدار آئے بی بلاد اٹھتے نہیں اٹھتے نہیں جا جا سیگنہ سینے کے اکبر نے اپنے قدران دوتے بلاد آبازوں رکھا بلادوں لے کے جن در درن لگے ملاد اپنے لبانچ بولے بلاد خیال آئے رہے کل کی سیدہ غلام سا جو کی سیدہ غلام کم نہیں ہے غلام ہی نہیں ہے بلاد پوچھا دینا جی کنے در خریدے آجے سیدیقی اکبر نے رو کے جو بولی در سینہ بلاد بھی چیخ نہیں کر گئی تو رو کے فرما لگے اوگن ہار کچن جی کھو جی میں نکمی نت مکاری پرسائیوں مول خریدی سیدیق دے کے قیمت پاری بلاد لگے سیدیقی اکبر جا رہے ہیں سارے مکہ والے بلاد بکر گیا آجے سانیاں خرید دیا اچانک امیہ آباد دیکھنے کہنے لگا ابو بکر درہ ٹھہر میری پاس سنے ابو بکر نے مڑ کے فرمایا جی امیہ کہنے لگا میں پھر سنے اسی تو عرب دا بڑا سیانہ پاجرے پر آجے تے بڑا گھاٹے دا سودا کی تے ابو بکر سیدیق فرما لگ کمیں کہنے لگا اے بلادے کالے رنگ دا حبشی انہوں سے مکہو بھی اندے باہتا دے خرید دے خرید دے خوئی نہیں ہزارہ دے خرید کے لے چلے اے دے دا میڈا 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 آجے دے بڑے گھاٹے دا سودا کی تے ادھے کچھ کامو دا ہی نہیں موڑ کے فرما لگے تیرے نہیں کامو دا میرے بڑے کامو دا میرے بڑے کامو دا امیہ کہا لگا مکہو ہزارہ دے خرید دے خوئی نہیں آجے بڑے گا دے دا سودا کی ترسیدی کے گھر بڑ کے فرما لگے تو دالما اس گرچی آر دی پسند ویکھی جاندی آئی میں اے دا جوال لیا یار دا جوال رکھے آئی فرمایا دالما کا دے دا میڈی تو سودا کر لیا آپ نے فرمایا کہ بلال میرے یار نو پسند آگے آئی تو ہلارا بھی گل کرنے آجے کدے رون پہ پارس دی پادشاہ ہی مگنوں کہ بلال دے خدمہ دوبار کر سودا نہیں سی فرمایا جانے دالما اے دے گھنے دا سودا کی ترسیدی اے دامے گا بلال دو ہلار دوے جدی ترسیدی فرمایا ربے کامالی کا سامن انہوں خرید درواز دے آجے کدے میں کو بھی کدہ پیدا آپ کو بھی کجا سوشی بلال خریدی ترسیدی میں دتوں تو رو نمان پہ پیدا را ری پر حیدری رائی صلحان اللہ شاہ اکھا گھاٹے دیس ہوتا ہے کہ یہ تو آباد آرئی ہے ارزان خریدن سستہ ہی لائے ملان ایلیک بکت جاتا نبی تعیف کے بارگج پہنچے نہ تھی اے 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 اس طرح دروازہ کھو لے تو اسخمرہ میں نے نبی بیٹھے حضور دین اگام بلان نے چہہ دی بھئی نبی اندہ امام اٹھ کے کھڑا ہو گی سرکار تیز تیز خدم چل کے گئے پہنوے ایک بلاد نصیب ایک آبادو سے دیکھ دے موڈے پہ دوسرا میرے نبی نے اپنے موڈے دے اے اے ہوئی بلال جڑا آجی کوڑی اندر پاپیاں بے کرا سی لیا کے میرے نبی نے بلالو اپنے سامنے پٹھایا پہنوے اپنے سامنے پٹھایا پہنوے بلاد یہ نگاوہاں نہیں میا پہنوے بلاد رو ہی جانے پہنوے اپنے سامنے پٹھایا پھاکے جی اکر بلاد حسین میرے نبی نے سینہ نہ لگایا صحابہ بھی رو لے بلاد بھی رو لے نبی کریم نے فرمایا بڑیئے باران کھاک لیا ہے کہ بلاد تے نو انعام نہ بے صحابہ نبی کریم نے چیرے بل بیکیا کبلی وعدہ جب بلاد نو کی انعام دے بے گا کولیاد والی نے فرمایا سارے نبیاد پہلے میں جنو چجاوہاں گا آر یوم تھا دو پہلے میری امت جنو چجاوے گی فرمایا بلاد آئی نبی کہ میرے تو پہلے چنو چجاوے آر یوم تھا دو سال کھولنا ہے کہ بلاد کھے پہلے جاوے گا فرمایا جاوہاں سارے تے نبی کریم نے چجاوہاں گا اوڈیاں باگا پھڑ کے اگیا کے فلانے نبی کریم آر یوم تھا آر عزید آر رسول اللہ آر عزید آری عزید آری بے لگا دیتی کہ بلاد کھو نے آزان پڑیا کرے گا میرے نبیدہ معذر انہیں پہلے دن جدو کرنا چو گلیا لکھے اذان پڑی تے عوضی آباد تے تو پہاڑا نہ ٹکر آکے فرشتہ اندر کرنا چو پہی تے فرشتہ نو بجد ہی آگیا اللہ نے فرما فرشتےوں کٹھے ہو جائے فرشتے کٹھے ہو جائے اب نے فرمایا آکھے حسینہ ایک دن آباد نے دی ہوگئے کہ یہ نغمہ میلا ہوئے گا پھر جگبے سنے گا آباد نے فرزان پڑھنی پڑھتے تا تا لی حجبنی رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب جو فرما دے میں اٹھی مٹھی اذان پڑھ دے اٹھی مٹھی اذان پڑھ دے کہ جدو نبی کریم سفر تو تھک کے مدینہ آن دےنا تے مدینہ شریف آ کے نبی کریم نے فرما نا پھر احنا یا بلال لبسالا بلال اذان پڑھ محمد دیتھا کابتہ تر جاؤے اٹھی مٹھی اذان پڑھ دا میرے نبی دیتھا کابتہ ہوتا پھرودی اذان دے چرچے ارشان دے بینے دے فرش ہوتے بینے نبی پاکی کا گزوہ تو واپس آرے تے کافران دے مکے دے قریب تو گدرے تے کافران دے نکے نکے بچے چھوٹے چھوٹے بچے نا اونٹ دے بکریاں چاہ رہے مسلمانہ والویف کی نا تے کافران دے بچے کرنا جملیاں لے کے دے اذان پڑھنا پھر نکلہوں پڑھ رہے نبی کریم سباریت اوترے تھے کہ بچے دے قریب جا کے نا بچے نوں پھڑھ کے سینے نہ لگا معطہ جوں کہ فرمایا اذان پڑھ ہونے ہرانوں کی اکھو ہی بچہ جڑا بڑھا نبی کریم دے صحابی حضرت ابہ مخذورہ تیللہ مطالب نہ بنے یہ اوہی صحابی ہے جنہیں سیرتے والے پہلاں تک لمبے سائے تکیشہ پوچھے لمبے والے کیوں رکھے نہیں فرمانہ بچ بچ کھیڑ رہے سان سرکار گزرے تھے میرے سیرتے پیار دے کے گزر گئے میں ساری عمر والی نہیں کٹائے جنہوں محمد دے ہاں یہ اوہی بچہ ہے لیڈا بندہوں کے موزن رسول بنیا یہ بھی ادان پڑھتے سان بلادی آوازوں اور گے سان اینہ نے فتح مکہ دے بات نبی کریم نے فرمایا مکہ یہ دان پڑھیا کر بلاد تو مدینے آ regarded heavily اللہ صحابی chaque جدوجہ دچھاتے ادان پڑھ تاس آزال صحابہ مکہ دے چودری تے کافر کھڑے حضور فرمائے یہ چھتے ہے کیسا دیکھتے ہیں میرے نبی فرما پیلال چر جاندہ پیلی ہے نکمیر ہے نکمیر ہے نکمیر